بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین خوش روکھے مردہ بالوں کے لئے خاص ہیئر ماسک بالوں کی چمک واپس لائیں دو موہے بالوں سے چھٹکارہ پائیں ڈکٹر خرم کا بتایا ہوا زبردست گھریلو علاج ناظرین خوبصورت اور لمبے بال خوبصورتی کی علامت سمجھے جاتے ہیں اور ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بال چمکیلے لمبے سٹریٹ اور خوبصورت ہوں کیونکہ بال عورت کی شخصیت کو چارچاند لگا دیتے ہیں ناظرین عورتوں لڑکیوں کو چاہیے کہ اگر وہ اپنے خوبصورتی کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں تو اپنے چہرے اپنے جسم کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اپنے بالوں کی حفاظت بھی کریں کیونکہ بالوں کو بھی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ مضبوط لمبے گھنے چمکیلے سٹریٹ رہ سکیں ناظرین یہ طریقہ علاج جو ڈاکٹر خرم کا بتایا ہوا ہے اس کو وہ لڑکیاں یا خواتین ضرور آزمائیں اس کو استعمال کریں کیونکہ یہ کیمیکل سے پاک علاج ہے جس کو آپ آسانی سے گھر میں بھی استعمال کر سکتی ہیں اس کے لئے آپ کو زیادہ خراجات کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ آج تک آپ کو جو بھی علاج اور ٹوٹکے یا طریقے بتائیں ہیں یہ سب انتہائی آسان اور آخراجات سے پاک ہیں آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ناظرین بالوں کو لمبا اور گھنہ کرنے کے لئے ان کو مضبوط اور ٹوٹنے سے بچانے کے لئے ہفتے میں دو سے تین بار سر میں بالوں کی جڑوں میں زیادہ ان کا تیل لگائیں سر کی جلد میں مساج کریں اس سے آپ کے بال خوبصورت مضبوط چمکدار اور سیدھے سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ اگر آپ زیادہ وقت سر میں تیل نہ لگا سکیں یا تنہانے سے ایک یا دو گھنٹے پہلے آپ اپنے بالوں کی جڑوں میں تیل کا مساج کر لیں ناظرین آج جو ہم آپ کو طریقہ علاج بتانے جا رہے ہیں بالوں کی حفاظت کا وہ یہ ہے ناظرین ایک پیالے میں ملتانی مٹی لیں آپ کو آسانی سے پاورڈر کی صورت میں مارکیٹ سے مل جائے گی پاورڈر والی اس لئے استعمال کرنے کا کہا گیا ہے تاکہ آپ کو بال دھونے میں آسانی ہو جائے تو آپ ناظرین ایک پیالے میں ملتانی مٹی لیں پانی میں اس کو بھیگو لیں تھوڑا سا نرم کر لیں اگر آپ کے پاس پاورڈر کی صورت میں نہیں ہے تو نارمل لیپ بن جائے گا پانی اتنا مکس کریں جب اچھا سا پیسٹ بن جائے تو اس میں دو چمچ ناریل کا تیل اور ہسپے ضرورت دودھ مکس کر لیں ناظرین اگر آپ کے پاس ملتانی مٹی پاورڈر کی صورت میں ہے تو آپ اس میں ہسپے ضرورت دودھ اور دو چمچ ناریل کا تیل مکس کر لیں اور اگر آپ کے پاس پاورڈر کی صورت میں آویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو پہلے ہسپے ضرورت پانی میں بھیگو کر نرم پیسٹ بنا لیں ناظرین ان کا اچھی طرح پیسٹ بنا لیں پھر اس پیسٹ کو آپ اپنے بالوں پر لگائیں بالوں کی جڑوں میں لگائیں بالوں کے اوپر بھی لگائیں اور ساتھ ساتھ کنگھا پھیرتے جائیں تاکہ تمام بالوں میں اچھی طرح سے لگ جائے ناظرین پندرہ سے بیس منٹ تک آپ اس کو لگا رہنے دیں اس کے بعد آپ اپنا سر دھو لیں ناظرین شیمپو کا استعمال نہیں کرنا بے شک آپ یہ امر رات کو سونے سے پہلے کر لیں اور صبح شیمپو سے دھو لیں یہ بہتر رہے گا ناظرین پندرہ دن کے اندر اندر آپ کے بال بہت خوبصورت لمبے چمکدار دو موہے سے پاک ہو جائیں گے انشاءاللہ ناظرین ہمارا چینل زور سبسکرائب کریں ہماری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ